بڑے بھائی نے زمین خریدی تو چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہوگا سوال ہے بھائی ہم چار بھائی ہیں بڑے بھائی نے باہر جا کر پیسے بھیج کر زمین خریدی تھی تب ہم شراکتدار تھے یعنی کٹھے رہ رہے تھے ابھی ہم الگ الگ ہو گئے ہیں تو کیا اس وقت جو بھائی چھوٹے تھے اب ان کا اس زمین میں حصہ ہوگا یا نہیں واحد جمال ثوابی سے نہیں ہوگا اصل حکم یہی ہے انسان جو چیز اپنے پیسے سے خریدتا ہے وہ اسی کی سمجھی جاتی ہے جب تک کہ وہ حدیعہ یا حبہ کی تصریح نہ کرے تو آپ کے بڑے بھائی نے اگر باہر جا کے جوب کر کے پیسہ کمایا اور یہاں بیچ کے اور کا کے زمین خرید لو بے شک یہ نیتی کہ سب اس میں رہیں گے لیکن مالک بہرحال وہ بھائی ہی ہوگا جب تک کہ وہ واضح طور پر تصریح ثابت نہ ہو جائے کہ بھائی اس نے یہ کہاو کہ بھائی میں بھائیوں کے لیے خرید رہا ہوں یعنی بھائیوں کے لیے کا مطلب بھائیوں کو ملکیت میں دینے کے لیے یعنی بھائیوں کو حبہ کرنے کے لیے تو جب تک ایسی تصریح نہیں ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جس نے زمین خریدی تھی وہی جس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے وہ اس کا مالک ہے تو لہذا اس میں وراست کے حکام جاری نہیں ہوں گے دوسرے بھائی بھی شریک نہیں ہوں گے یعنی وراست کا مطلب بھائی کی مرنے پر اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا